نمازکار سواگت ہے آپ کا جنرلتہ ٹی وی میں میں ہوں آپ کے ساتھ سچن چوہان دیبالی کو لے کر دیش بھر میں لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہیں آیودھیا میں رام مندر کے بعد اب دیپ اتصاب کو زیادہ سے زیادہ بھویہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کے لیے اتر پردیش کی یوگی سرکار سمپون آیودھیا کو تریتا یوک کے کالپنک آیودھیا کی طرح بدلنے میں لگی ہے رام کی پیڑی پر ورڈ ریکارڈ بنانے کی بھی تیاری ہے اس وقت جھو رو شروع پر چل رہی ہیں اور اس دیپ اتصاب میں مکہ منتری یوگی آدیتینات 20 گھنٹے رام کی نگری میں گجاریں گے اور 30 اکٹوبر کو مکہ منتری یوگی آدیتینات دو فیڈ دو بچکر 20 منٹ پر رام کتھا پارک مہنچنے کا ان کا کارکرم ہے اور اسی ہم یہاں پر پردشنی اور شوبہ یاترہ کا اولوکن بھی کریں گے اور اسی کو لے کر ہمارے سماد داتا بی ایس لاتھی کے ریپورٹ آپ دیکھئے سایت تریتہ میں بھگوان رام اسی طریقے سے آئے تھے جیسے آج ایودھیا کو سجائی جا رہی ہے سمارہ جا رہا ہے اور جب بھگوان رام لنکا جیت کر ایودھیا آئے تھے تو اسی طریقے سے ایودھیا واسیوں نے دیپک کے لیے ساری تیاریاں جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں پر دیپک بچھایا ہے یہ جو گھاٹ ہے سایت اسی طریقے سے بھگوان رام جب لنکا جیت کر ایودھیا آئے تھے تو ایودھیا واسیوں نے یہ پورا ڈھول نگاڑے اور خوشیوں سے آئے ایودھیا سارو بھوڑ تھی تو تریتہ یوک کا آگاز ہو رہا ہے اور سی ایم یوگی اس دیپوسوں کو آگاز کریں گے ان کے ساتھ تمام منتری منڈل سامیل ہوگا اتر پردیش کی راج پالاندی بید پٹیل بھی ہوں گی ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ایودھیا کے سادو سانت بھی ہے ان سے جانیں گے کہ جو ایودھیا کا دیپوسوں ہے آٹھوا دیپوسوں پراند پرتیشتہ کے بعد کتنا خاص ہونے والا ہمارے ساتھ مہراج جی ہے مہراج جی پہلے تو بہت بہت سواگت ہے آٹھوا دیپوسوں آرنے والا ہے کتنی خوشی ہے جانتہ ٹی وی کے سبھی درسک کو ٹیم کو جیشیا رام سیتانہ شمارم بھام سری رامانندہ آرمد دھمام اسمدہ چاری پریجانتہ بندے شریگرم پرمپرام یہ میرے بھگوان سری رام کی دیوالی ہے رام راج بیٹھے تریلو کا حرشد بھے گئی سبسو کا یہ دیوالی نہ بھوٹوں نہ بھوستتی ہر بار اتر پردیش کے ماننی مکھ منتری جی کے دوارہ یہ دیوالی ہوتا رہا ہے ہمیں وہ یہ دیوالی ایسا ہے کہ پچیس لاکھ دیپوں سے گھاٹ رام امی دکھائی دے گا اور ایسا پرتید ہو رہا ہے کہ جیسے بھگوان سری رام جی تریتا جنگ میں ایوڈہ رام امی دکھائی دیتا تھا اور کچھ ایسے بھرو دیئے کہ ان کو اندر سے جلن ہو رہا ہے اور اندھیارہ چھایا ہوا ہے ان سے کہنا کہ آپ بھی سامن ہو جائیے اور دیپک گھاٹوں میں دیوڈان کر دیجے اور جلا دیجے اور آوڈہ پرسان سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مانسکتہ ٹھیک کر لو اور ہری کے چرنوں میں سارے اپرات چھوہ ہو جائیں گے اور بھارتے جنتہ پالٹی پہ سوال مت اٹھاؤ تم تو رام بیرو دیوڈی ہو کبھی دیپوسٹوں نہیں کروائے کبھی کچھ نہیں کروائے اس لئے دیپوسٹوں پر آپ آئیے اور دیپوسٹوں میں آپ بھی سامن ہوئیے آوڈہ پرسان کو نیویدن کرتا ہوں آیوڈہ سے مہامنڈلی ایسوار ویسوندہ جی مہراج تو یہ ویسوندہ جی تے جو کتنی خوشی اور کتنی اُسطا ہے جو آٹوہ دیپوسٹوں آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دیوکرہ چار بھی ہیں وہ نہیں ہے آٹوہ دیپوسٹوں ہے آٹوہ دیپوسٹوں ہے آٹوہ دنو کھولے ہوئے آٹوہ دنو کھولے ہوئے دنو کھولے ہوئے آٹوہ دنو آباہر کیا آٹوہ دنو کھولے ہوئے تو یہ وستہ آئیسے ہی جو آباہ دیکھ رہی ہے یہی بندن مار پتاکے سجایا جا رہے تھے آئیسے ہی دیپوسٹوں ساتھوں میں بھی آئیسے ہی برنن ہوں گا ہے رنگولیوں کے مادین سے دیپک جلائے جا رہے تھے دیپاوالی کا جو سہی مائنے ہے وہ سرنگھلا میں بہت سنکھت دیپوں کو جلانا ہے جو آج 2017 سے اگر کوئی چردارت کرنے کا کارے کر رہا ہے یہ 2017 سے ہی کیا جا رہا ہے آئیوڈھیا سے ہی دیپوسٹوں نکلا تھا پر نہ آئیوڈھیا میں دیپاوالی منائی جاتی تھی نہ مطورہ برسانے میں ہولی منائی جاتی تھی نہ بھارتیے پرمپرہ کو آگے لے جایا جاتا تھا پر ہم تو دھنیواد دیں گے اپنے مانن یہ مکھے مانتری آدیتناتھ یوگی جی مہاراجی کو کہ آپ نے جب سے اور جنتہ کی شوق 27 کروڑ جنتہ نے جب سے یہ نشجت کیا کہ آپ اتھا پدیش کے کرتار ہوں گے یوگی آدیتناتھ جی مہاراج تب سے آئیوڈھیا کو سجانے شوانے آئیوڈھیا دیکھ لیجے مطورہ دیکھ لیجے کاسی دیکھ لیجے پوڑے اتھا پدیش کس تہیں گے ہم لیکن آدھیا اکمی کروپ سے جب پربوس راملالا یہاں بیراج مان ہوئے اس کے بعد جس پرکار سے آئیوڈھیا کے کھاٹوں کو سجایا جا رہا ہے پنے آئیوڈھیا سریوں سلیلا راملیے افتار پنے آئیوڈھیا سریوں سلیلا راملیے افتار چلو چلو آئیوڈھیا دھام بیراج راملالا زرکار چلو چلو آئیوڈھیا دھام بیراج یہ تریتا کال تریتا کال کے اس آورن کو یہاں انکیت کرتا ہے جس کے لیے ماں کو سلیہ نے تپسیا کیا تھا دسٹ نے اپنے پرانوں کو ہی نیوچھاور کر دیا تھا رام کے بیوگ میں جٹائیو سہیت آنے کو ہتاتما تھے اس تریتا کال میں اسی طریقے سے سو کرون ہندووں نے آنے کا آنے کا آنے گھلگانیاں دی اور بہتر سے زیادہ وار سینے پر گولیا تھا ہی ہیں سوطنتر بھارت کے اتحاس میں ستر ورس تاریخ پر تاریخ اور ہندو واسطہ پر نرمتر چوٹ پہنچایا گیا رام کو کالپنک بتایا گیا بھگوان رام سیتو جس رام سے سریشتی ہے اس رام سیتو پر حلق نامہ دائر کر دیا گیا تھا اب ہندو واسطہ پر آج بھی جو ہے ہمارے بسو کے سب سے بڑے سبلنگ جان باپی میں جو استھاپیت ہیں بھگوان بھولے ناتھ ان کو پھبارہ بتایا جا رہا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے اُرپا اُنٹیا کی جا رہی ہے مراجی کہیں کہ دیکھوانے جا رہا ہے آگاہ جو میں جا رہا ہے اور لوگوں میں آج وہ دیکھوانے جانا جاتا ہے اور کتنی خوشی ہے سیاوا رام چندرہ کی آئی گئے ردھو لندن سجوا دو 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 پر نکلس رکھوا دو بدوا دو بدنوا اب جتنا آج ایتھا کو سجایا جا رہا ہے اُتاپ دیش کو سجایا جا رہا ہے دیش کے لوگ آئی اودھیا میں آ رہے ہیں پورے دشپ کی نگاہ یہ دکھیں ٹکی ہے تو وہ آئی اودھیا ہے اور پورے بشو کے لوگ آئی اودھیا کے دیپوستوں سے جھڑنا چاہتے ہیں تیس لاکھ سے زیادہ دیپاک یہاں جلائے جا رہے ہیں ڈرون کیمرہ کے مادھیم سے آئی اودھیا میں لیجر سو کو کبر کیا جائے گا آپ پیچھے دیکھئے جائے گا یہ پروگرامنگ کیا جائے پورا پروڈجیکٹ لگا ہوا ہے پورے آئی اودھیا کے 108 سے زیادہ گھاٹوں پر دیپاک جلائے جا رہے ہیں آئی اودھیا میں 7000 سے زیادہ مندروں میں دیپوستوں کی بھبیا تیاریاں چل رہی ہیں سادو سنت آنندیتا ہے اتاہیتا ہے ہرسیتا ہے ہندو سماج میں ایک سکتہ بھی بھری ہوئی ہے اکیر ہمارے راملالہ بیراج مان ہوئے تو اس باق کا دیپوستوں کیا کرتی مان رچے گا ڈیوکرہ چار جی تھے کتنی خوشی ہے سنتوں میں ہمارے ساتھ کرپاتری جی ہے جو اودھیا کے بڑے سامانی سنت ہے اور یہ دیش مہینے دیشوں میں گھونگتے ہیں ماند جی آپ اودھیا میں پہلے سے بھی رہتے تھے آج کی جو اودھیا ہے وہ کتنی بجلی بجلی نظر آتے ہیں آج کو دیکھا کے تو لگ رہا ہے جو پہلے کا زردھا تھی آج بجلی جا کہیں اس سے اچھی لگا ہے مجھے یاد آaid آوے تھ στα پہ کھو کھانیاں مجھےٹ ناچ رہیں سر جو بہنیاں مجھے یاد آدھیا ہے تھ Sri گا گا سر جو بہنیاں جو میجھے رجہ بھی ناچے پر جا بھی ناچے پر جا بھی ناچے پر جا بھی ناچے مرحبہ جی آپ یہ خوشی تو دیکھ رہی ہے کتنی خوشی یہ بندہ ہے جو آٹوا دپستو ہے مہ راج کے مزید داو چناو بھی ہے اور مہاراش کی جیا جلل لہا ہے اور آپ ہیں اور راج مکید باپ ناو ہے دیکھیں 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 دیپاو ساگسم منا رہا ہے کسی کا دیا جل لہا ہے کسی کا دیا جل رہا ہے اور کسی کا جیا جل لہا ہے جل لہا ہے جل لہا ہے سوٹا جل لہا ہم جارخن میں سکتا پچھ میں آئیں گے اس کے پہلے دھرتی پر جو ہے بھارت کے ستند بھارت کے اتیاز میں دھرتی پر کوئی سرکار ساپیت نہیں ہوئی جس کی یہ چھمٹا ہو کہ وہ دیپوسو منا پائے سترہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ستہ میرا بلکل باقیہ بات ہے سترہ مطلب ہوتا ہے کہ ستہ میرے جو سترہ میں دیپوسو منایے گا وہ سکنے گا اور ہارے ترنارمہ دیپوسو منایے گا دیپوسو ہے جلائوں گے رہے بھیانرکس جلائوں گے رہے بھیانرکس ادھیرا دھرا کہیں نا آیا آپ بھرس پتکار ہیں بانا آیا بانا آہ بانا آہ بانا آہ یہ کسی کا نہیں ہے یہ جو گیا ہے اس کو رام نے دیا یہ کیا ہے اس نے دیا ہے رام نے دیا ہے اور جو جللہ ہے وہ کونسا دیا ہے وہ بھی رام نے دیا ہے تو جو کچھ بھی دیا ہے سب رام نے دیا ہے کوئی ہے سوئی رام رچ دا کا وہ کرتر کا بڑھا لیکن فرماتما اسی گتھی کا ہے جا کے پریہ نرام بیدے ہی اتا جیتا ہی اوٹ بیری شم پیادیا پیپارا برانی لوگوں سے کنا چاہتے ہیں تو رام کے نہیں ہے وہ کسی کام کے نہیں ہے ان کا پر کیا کر کے آسکتہ میں آئیے سکتہ سکتہ سب سے بنا ہے اور جب تک سکتہ تبھی تک چیت رہے گی یہ سکتہ کا پاہن کرنے والا ہمارے جوڑی تو اب یہ دیکھ رہے تھے ایوڈہ ہے کہ اگر سنٹھ ہیں اور سنٹھ اگر راجمیتی کی بھی بات نہ کریں اور آسکتہ کی بات نہ کریں تو یہ سب سونا ہے ایوڈہ کا جو دیپوستو ہے وہ آگاہ جونے جا رہا ہے اور کتنی تیاری ایوڈہ واسیوں میں ہے آپ دیکھ رہے تھے جو ایوڈہ کا جلہ پرساسن ہو چاہے پولیس پرساسن ہو تمام جو سی ایم یوگی آئیں گے وہ پولی تیاری کی ہری جھری دیں گے انتی مروب دیں گے اسی کڑی میں دیش کے پردھار منتری بھی ایوڈہ کے دیپوستو کے ساکشی بن چکے ہیں تمام بیدیسی مہمان بھی آ چکے ہیں آئیں یہاں پہ پرانپرتیشتہ کے بعد جو پہلا دیپوستو ہے وہ ساری آپ پوری طریقے سے میں دکھاؤں گا یہ پورا یہ پرانپرتیشتہ پانی کا نظارہ ہے اور پوری جو تیاری ہوئے پورا جو منچ ہے پوری جو سارا سچا ہے وہ ساری تیاریہ پوری کر لی گئی ہے تو یہ سب تیاریہ پوری ہونے کے بعد اگر اب انتیار ہے تو سویڈہ کو مجھتی آئی ہو گیا اور تمام جو یہاں پہ ساتھ سن سے ابھی دیکھ رہے تھے جو آٹھوا دیپوستو ہے خوشیوں سے سارا بور ہے کیونکہ آٹھوا دیپوستو ہے پرانپرتیشتہ کے بعد ویڈیو پرسن کرن کے ساتھ بی افراتی جنتا ٹیوی تو رام نگری ایوڈیا اس دوارش دیپوستو کے احسر پر ایک بار پھڑ سے بھویتہ اور دیویتہ کا پرتیق بند کر اوبر رہی ہے اور اس بار کا دیپوستو وشیس روپ سے اللہ لیکنے ہیں کیونکہ یہاں پر پچیس لاکھ دیوں کو ایک ساتھ جلا کر ایک نیا کرتیوان استاپت کیا جائے گا اور سریو گھاٹ پر بھی یہ درشت دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس سال ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ گیارہ سو لوگ ایک ساتھ آرتی کریں گے اور یہ آیو جن ناکیول شہدھالووں کے لیے بلکی آیو جن ناکیول شہدھالووں کے لیے اور یہ ناکیول دھارمک بلکی ساماجی کے اکتہ کا بھی سندیش دے گا کیونکہ سبی دھرم جاتی اور پندھ کے لوگ اس اوسر پر ایک ساتھ اکتریت ہوں گے اور اس کو لے کر ہمارے سماتھ داتا بی ایس لاٹھی کی یہ ریپوٹ آپ دیکھئے چلی آگے بڑھتے ہیں مکشے منتری یوگی آدیتینات کے نیترطوں میں سال آیو دیا کا آٹھو آدھی پتسا بھوے اور دیبے روپ سے منایا جائے گا اس موقع پر آیو دیا میں سریوں ندی کے پچپن گھاٹوں پار 28 لاکھ دیئے پرجلیت کر ایک نیا وشو ریکارڈ بنانے کی تیاری یہاں پر چل رہی ہے اور تیاری کے تحت رام کی پیڑی چودری چرن سنگھ گھاٹ اور بھجن سندیا اسطلسائیت امی یہ سبی گھاٹوں پر دیو کی جو گھاٹ ہے سمنویرکوں کی نگرانی میں یہ بچھائے جا رہا ہے اور یہ دیپ اتصام ناکیبل دھارمک درشتی کون سے مہتوپون ہے بلکہ آیو دیا کی سنسکریتی دھروبر کو بھی اوجاگر کرتا ہے دیکی ہمارے سمباد داتا بی ایس لارٹی کے ایک اور ریپورٹ آیو دیا کا جو دیپوستو ہے آٹھوہ وہ کتنا خاص ہے میں اپنے کیمرے سے دکھاؤں گا جو میرے سریوگی ہیں یہ ماں سریوں کا تٹھ ہے اور یہ سریوں جو لہرے ہیں یہ ساکشی جیدہ بھگوان رام ہمیں دیپوستو میں ساکشی ہیں اور کتنا خوصولت نجارہ ہوگا اور یہ پورے جو ہمارے سہیوگی ہیں پورے کا یہاں کا جو دیر سے گھاٹوں کا یہ پورا گھاٹ دکھائیں گے اور پورا رام کی پانی کا اپنے کیمرے میں گرہنس کریں گے یہاں کی جو پھولکی ہے جو یہاں کا جو نجارہ ہے جیسے بھگوان رام میں دیپوستو ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو آٹھوہ دیپوستو اور سب سے خاص بات کی بات سب سے خاص بات کی بھگوستو ہے اور پوری طریقے سے میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ جو سوئچھا پرپج ہوگا ایسے جو آپ فیملے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو پریسی ہے یہ سب بند رہیں گے اور ایسی طرح کے سے اسی طریقے سے پریس اسی نظیر میں دکھرس لگائے گی تو جو تمام میمان ہوں گے اور تمام بیدیسے میں میمان ہوں گے تمام دیس کے راج جو جو ساکشی ہوں گے اور کیوں کے پریسے میں بھی سامل ہوں گے اور چیز سوئے کی مکشیہ یوگی عدیتناتھ ہیں اور راج پال اندی بن پٹیل اور جیپٹی سیم کسو پرساد موریا اور جیپٹی سیم بریجے سپاٹک بھی سامل ہوں گے تو یہ جو پورا ہے یہ منچ جو ہے یہ منچ میں دکھاؤں گا یہ سب سے پہلے میں دکھاؤں گا یہ جو ہے یہ سب سے پہلے میں دکھاؤں گا یہ رام دربار ہے یہاں پہ بھگوار رام لچمڑ اور سیتا جی کا یہ دربار ہوگا یہ دربار سجا ہوگا اس کے آگے جشٹ آیودھا کے تمام جو سازو سندھ ہیں ان کی پرسیاں ہوں گی اس کے جشٹ بغل اس کے جشٹ آگے تمام جو بیدھائک ہیں جو تمام بی بی آئی پی تمام جو نیتا ہیں وہ ہوں گے اور وہ جو اسی کے جشٹ وہ جو منچ لگا ہے وہ سووے کے جو مکھیاں ہیں یوگی عدیتناتھ سووے کی جو راج پال ہے ندر بین پرٹیل ہے اور تمام جو بی بی آئی پی ہے تمام جو منتر دیا گیا ہے اسے کام اس میں ایک لاٹ جو لوگ ہیں اس پرانپ ڈیپوسوں میں سامل ہوں گے اور میں اپنے ستاہیوگی سے کہوں گا کہ یہ جو گھاٹ پہ دیئے بھی چھائے گئے ہیں اور جو یہاں پہ لیجر سو ہوگا لیجر سو انسانگ ٹھم ہوگی وہ بلکل الگ طریقے سے ہے اور اب کی کا جو دیپوسوں ہے وہ بلکل خاص ہونے جا رہا ہے کیونکہ پرانپرتیشتھا کے بعد کئی آٹھوہ دیپوسوں ہے اور یہ دیپوسوں اس لئے خاص ہے کیونکہ پچیس لاکھ دیے جلائے گے ہر سال اپنا ریکارڈ توڑتا ہوا دیپوسوں نظر آئے گا کیونکہ سیم یوگی عدیتنات یہاں پہ اردیا میں ہر سال دیپوسوں جو منائے جاتا ہے اس میں تمام بی دیشی میمار یہ دیپوسوں کے ساتھ چی دیش کے پردھان منتری نرمودی بھی سامل ہو چکے ہیں اور یہاں اس دیپوسوں میں سب سے خاص بات یہ ہے کی آٹھوے دیپوسوں میں گیارہ سو باتی کی آرتی ہوگی سیم کے ساتھ راج پال دونوں ڈیپٹی سیم چندری پرٹر منتری راج کے پرٹر منتری اور تمام سادھو سنت گیارہ سو باتی کی آرتی کریں گے اور تمام لوگ یہاں سے نکل کے رام لیلا ہوں گی تمام دیشوں کی جو رام لیلا ہوگی اس کا منچن بھی ہوگا تمام جو اردکاری موجود ہوں گے منتریگان ہوں گے راج دوت ہوں گے وہ یہاں سے بیٹھ کر کے اس کا آنند لے پائیں گے تمام تیاریاں پوری ہو چکی ہیں تمام آئی جی کامیشنر ہو یا سورچھا کی بات کی جائے تو تمام ایس ایس پی لگائے گئے ہیں تمام ڈیوٹی ایس پی لگائے گئے ہیں سیو لگائے ہیں اور یہاں پر پورا ڈرون سے نگرانی ہوتی ہے اور جو ندی ہے سریوع ہے اس میں بوٹ سے سورچھا پیلستہ کی جائے گی تمام جو سورچھا پیلستہ ہے تمام سورچھا پیلستہ کی جو ایجنسیاں چوکنی ہیں ایٹی ایس ہے ایس ٹی ایس ایس ایف ہے انٹیلیجنز ہیں تمام سورچھا بیلستہ کی ایجنسیاں چوکنی ہیں تمام سیکٹر وایج میں باتا گیا ہے اور جو ایک ایک IPS انس서 کے ادھکاریوں کو دودھون کا پر بھاری بنایا گیا ہے تو تمام تیاریاں پوری ہو چکی ہے بس انتیار ہے سوبے کے مکھیا یوگی عدیتنات کا آج جو لیجر سو کا تیل بھی ہوگا جھاکی بھی نکلے گی اور تمام یہاں پر جو آرکی ہوگی اس کا بھی ریئرسل کیا جائے گا تو سائری تیاریاں پوری ہو چکی ہے جیسے بھرگوان رام لنکا جیت کا راہ ادھیا رہے تھے اسی طریقے سے تریٹا میں جیسے یہاں ادھیا واسی پلکے بھی ٹھائی دیپک جلائے تھے اسی طریقے سے ایوڈیا کا دیپوستو کا آگاج ہوگا ویڈیو پسند کرن کے ساتھ بی ایس راتی جنتا ٹی وی اردھیا ایوڈیا میں رام جن بھومی پر بنے مندر کے لوکارپن کے بعد ہونے والے دیپوستو کو ایک نیا ریکارڈ برانی کی تیاری ہے دوزار سترہ سے دیپوستو کا یہ آٹھوہ آیوجن یہاں پر ہوگا اور جہاں پر رام للا کی اپستیتی میں اس دیپوستو میں پورے بھارت کو ایک بار پھر سے رام نگری میں اکھٹھیں یہاں پر ہوں گے اور دیپوستو کی سرکشہ ببستہ کو لے کر ہمارے سمبادہ دیتا بی ایس لاتھی کی یہ ریپوٹ آپ دیکھئے چلی آگے بڑھتے ہیں بھووے مندر میں رام للا کی پران پرتشتہ ہونے کے بعد پہلا دیپوستو کایمائنوں میں خاص ہوگا اس میں تو آیودیا نگری لاکھوں دیپوستو سے روشن ہوگی ساتھ ہی بھگوان شریرام جن بھومی پر بنے بھوے مندر کی دیپا ولی بھی اس بار یادگار رہنے والی ہے اور اس کے لئے تیاریوں کا انتیم روپ دینے کا کام چل رہا ہے اس سال سریو تٹ پر جہاں پچیس سے اٹھائیس لاکھ دیپاگ پرجلیت کر کے وشو ریکارڈ بنانے کی یوجنہ ہے مہین شریرام مندر میں وشیز پرکار کے دیپاگ یہاں پر جلائے جائیں گے مندر کو اور دیکھ لیتے ہیں ساید بھگوان رام جب لنکا جیتکار دیا آئی تھی تو ایودیا میں اسی طریقے سے تھی لوگ جو ایودیا واسی سے ایودیا کو پورا دیکھوستو کی طرح سجایا گیا ہے اور کتنی تیاریاں ہیں کون کون سے لوگ سامر ہوں گے ہمارے ساتھ ایودیاں کمیشنر گروہ دوال کر رہے ہیں کتنی تیاریاں ہیں تیاریاں پوری ہو چکی ہیں آپ سن احران کی پہلی پڑے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ یہ پچس لاکھ جو دیئے جلائے جائیں گے وہ ان سب کے تیاری ہوگی ہے دیئے پلیس کر دیئے گئے اپنی جگہ اور باقی جو کارچم ہونے پروجیکشن باتنگ ہوگی مہران کی میڈیا شو ہوگا درون شو ہوگا گیارہ سو ریکتیوں دوالہ ساموئی دارتی کی جائیں گے مندر مکتن تیزی کے پہلے سکے اور جو کلچر پروگرمز ہو رہے ہیں ان سبی کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اور آج ریہرسل ہوں گے شام کو اس کے بعد کل اس کو ہم لوگ فائیلی ایزی کر دیئے گئے سر کتنے جو باہر کی جو پلکار ہیں جو اندر کسی پریکٹ میں ہیں کتنے جاکیاں ہیں اٹھالہ جاکیاں ہیں اور رام لیلائیں جو ہیں وہ دیشی رام لیلائیں کئی سنکھیاں میں ہمارے رامکتہ پارک میں آجت ہوں گے اور جو شہر کے ویبینج تھال ہیں جیسے گکتار گھاٹھے، سور کونڈے ان جگہوں پہ بھی کلچر پروگرمز آجت کی جاتے رہے ہیں سر اپنی جو آرتی ہیں جہاں راہ شہر آرتی کی آرتی ہے ایک چیز ہے اکنی تیار خاص کنی آرہا ہے کون کون سنگر ہوگے اور مہمان اپنی کون دے دیکھ کہ اس کو سن سماد ہوگا اس کے علاوہ کچھ ہمارے جو زمدادل ناگرک ہیں شہر کے ان سب کون بلائے جا رہا ہے جس میں پانچائٹی منتر ہے ان کے پچھ پروگی جائیں گے اس پکار سے بڑی سنگھیا میں یہاں پر لوگ شرکت کریں گے اور ہم پیاس کر رہے ہیں کہ در اس کے لوگوں کو وہاں پر ان کو آقا دیا جائیں آتے کرنے گا اور ابھی ہمارے والے کینٹری بڑیٹر منتری اس میں آئیں گے اور ہمارے جو پردیش کے بڑیٹر منتری ہو رہے ہیں دونوں ڈپسی امیں رہیں گے اس پکار سے یہ شہر کے سب وہاں پر خاص ہوگا ایک آخری سوال ہے سر ڈپسی امیں رہے ہیں ایسے میں جو تمام لوگ آتے ہیں باہر سے بڑیٹر دیکھنا چاہتا ہے خب کوئی کل ہی دیکھنا چاہتا ہے ایسے میں ان لوگوں کے لئے کیا کہیں گے ڈپسی امیں رہے ہیں وہ کب تک چلے گا اور باقی ان لوگوں کے لئے دیکھیں جب لوگ کارکم سماپ ہونے کے بعد ملٹی میڈیا شو اور لیڈر شو یہ دو یا تین بار ہم لوگ لگاتا اس کو چلوائیں گے تو جو لوگ بہاں سے آدھی نہیں دیکھنے یہ وہ بھی اس کے لئے ہیں سبیل کے آپ کیا کیا تیاریاں ہیں یہ کمیشنر گورو دیال تو پوری تیاریوں کو باقی بلے سے پکا رہے ہیں جس طریقے سے ڈپسو امسو کی طرح بڑھ گیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک من مہتے ہیں پیمرا پرشن کرنے بھی تاہتا ہے ویڈیو جنگلش جنتا ٹیوی اور پانچ دیوسی دیپ اتصاوں کے تیمار تیار کی شروعات آج دھن تیرس سے یہ شروع ہو چکی ہے ساتھی دیپ اتصا تیبار پر بازاروں میں بھیڑ کو دیکھتے ہوئے شہر کے ٹرافک ویوستہ سوچاروں رکھنے کے لیے آگرہ ٹرافک پولس نے ساتھ کیو آر ٹی ٹیم کا گھٹن کر دیا جو کہ شہر میں ایم جی روڈ بھگوان ٹاکیچ اور ساتھی جمونہ کنارہ اور ویوستہ میں علاقوں میں تینات رہے گی اور شہر کے مکھے مارگوں پار کئی کٹوں کو بند کر دیا گیا ہے اور ساتھی سر صدن سے لے کر دیوانی چوراہے تک ایک ٹی اے زائی کے ساتھ کرنگ کی ویوستہ میں کی گئی ہے جو سڑک پر کھڑے بہانوں کو ان پر بڑا اکشن لیا جائے گا ان کو ٹو کرنے کا کام کرے گی ویوی ٹرافک ویوستہ سوچاروں رکھنے کے لیے کنٹرول روم سے ٹرافک اے سیتی سید آریب مونٹرنگ بھی کر رہے ہیں ڈیپاولی کے تیوہار پر اور آج ہنٹیرہ سے اس تیوہار پر بھی مارکٹ پیسز میں جھیڑ بھاڑ رہتی ہے اس کے اثر پر یادتا یاد پلیس وارہ ساتھ اینوں کو بیٹھن کیا گیا ہے تو ساتھ الگ الگ مارکٹ پیسز پر ایکٹیو رہیں گی سور صدن سے دیوانی کے بیچ میں جہاں بہت کنزیشن رہتا ہے وہاں ایک کرین کا بھی ڈپلومیٹ کیا ہے تاکہ وہ روڈ تکھری بھی گاڑیوں کو ہاتھاتا رہے جو اویج پٹ ہیں ان کو بند کر آیا گیا ہے ٹرافک کو سموڈلی چلانے کے لیے ہم نے جگہ جگہ ٹلیس کو پوسٹ لیا ہے کھوانٹ آفیس چوراہے پر کنزیشن کی کسیتی کریٹ نہ ہو اس کے لیے وہاں کا ایک سوشیل پلان بنا کر لاغو کر آیا گیا ہے تاکہ یمنا کنارے روڈ کر بھی جیز میں مندی چورا چلی آگے بڑھتے ہیں ہاپور کے گڑ گنگا میلہ روڈ پر پی ڈبلو ڈی کا بڑا کارنامہ سڑک نرمانڈ پر یہ کیا جا رہا ہے گھٹیا سامگری کا استعمال آپ کو بتا دیں کہ پی ڈبلو ڈی ویباگ کے دوارہ گھڑ مکتشور میں لگنے والے مہاکم میلے کے لیے بنائی جاری ہے سڑک پر جو نرمانڈ سامگری کا استعمال کیا جا رہا ہے گھٹیا سامگری ہے نرکشن کرنے پہنچے بدھائے خاریندر تیبتیا نے گھٹیا سامگری دیکھی اور لاپروہ آدھیکاریوں پر فون کر کے جم کر فٹکار بھی لگائی ہے اور یو پی اپچناؤں کو لے کر سیاسی کھماسار مچا ہوا ہے پرتیاشوں کو جتانے کے لیے سبھی راجنیتک دل ایک جھوٹ ہو گئے ہیں ڈی کے سیوگی دل راشتی لوگ دل کو یو پی اپچناؤں لوگ دل کے راشتے پربکدار اوہیت اگروال نے جنتہ ٹی ویس ایکسکلوسیب باتچیت بھی کی ہے یہ باتچیت ایک بار دیکھ لیتے ہیں اپنے اپنے پرتیاشیوں کو جتانے کو لے کر کے جور ازمائس کر رہی ہے بات کریں اپچناؤں میں راشتی لوگ دل کو جو کی راشتی لوگ دل کو ایک سیٹ دی گئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے NDA کی اور سے کہا جائے اپنے سیوگی دل کو ایک سیٹ اپچناؤں میں دی گئی تھی اپنے پرتیاش کے اندر سیمبل پر لیکن جس طریقے سے جانکاری آپ مل رہی ہے کہ یہ جو پرتیاشی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہی کنڈیڈیٹ ہے جس کو مہدان میں راشتی لوگ دل کے سیمبل پر اتارا گیا ہے ہمیں ساتھ بات کرنے کے لیے راشتی پربکتار روہیت اگروال جی ہم ان سے بات کریں گے سیمبل پر لڑ رہی ہے چناؤں متلیش پال جیسا کی جانکاری مل رہی ہے کہ یہ جو متلیش پال ہے وہ بھی بی جے پی کی ہی کنڈیڈیٹ ہے کئی نہ کئی کار کرتاؤں کی بھی جو راشتی لوگ دل کے ان کی بھی ناراضگی سامنے آ رہی ہے دیکھیں متلیش پال 2009 میں راشتی لوگ دل کے سیمبل پر ویدھائیق رہی ہے مورانہ سے اپ چناؤں کے اندر 2009 میں چناؤں ہوا تھا تو کیسے پرتیاشی بھارتی انتہ پارٹی ہوگا یہ بھارتی انتہ پارٹی اور راشتی لوگ دل کا کنڈیڈیٹ کا گھڑ بندن ہے وہاں پہ جتاؤں کی بھی جاتی ہے جس طریقے سے وپکش بھرم پھیلانے کا کام کر رہا ہے وہ نیرانتر کہیں نہ کہیں گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے کبھی کہتا ہے سامنے دھان خطرے میں کبھی کہتا ہے سامنے پرتیاشی صاحب دوسری پارٹی کا ہے ارے بھائی صاحب ہمیں پتا ہے نا کہ کون پرتیاشی کس کا ہے 2012 میں ہم سے چناؤں میں وہ ٹکٹ مانگ رہی تھی میرہ پور سے 2017 میں راشتری لوگ دل سے وہ ٹکٹ مانگ رہی تھی 2022 میں وہ میرہ پور سے ٹکٹ مانگ رہی تھی اب اپ چناؤں کے اندر اگر ان کو ہم نے لڑوا دیا ٹھیک ہے بھائی کوئی آدمی کہیں بھی جانے کے لئے سوطنتر رہتا ہے پرنتو وہ کارکرتد ہماری ہی رہی ہے نا کوئی کچھ سمیں کے لئے کہیں چلا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھارتی انتہ پارٹی کا ہو گیا باقی راشتری لوگ دل میں مانی جائند چودری جی کے آواز پوری طریقے سے مانی جاتی ہے اور مانی جائند چودری جی نے جس کو پرتیاشی بنا دیا وہ پوری طریقے سے ہم اس کو جتانے کا کام کریں گے ہمارا ایک ایک کارکرتہ پورے من سے مطلیش پال جی کے لئے لگا ہوا ہے جمین پہ لگا ہوا ہے اور مطلیش پال جی جیت کے ویدھائک بن کے آئیں گی دیکھیں ایسا ہے پولیس ابھی رکشہ کے اندر اگر کسی بھی ویکتی کی موت ہوتی ہے تو یہ دکھت ہے اور اس کے لئے سرکار سمویدن شیل ہے پوری طریقے سے سرکار نے خود کاروائی کی ہے ایف آئی آردہ جھوئی ہے اسپیکٹر سسپینڈ ہوئے ہیں اور کسی بھی دوشی کو بکشہ نہیں جائے گا یہ ہم سنشت کریں گے کہ کوئی بھی لاپسز اگر کہیں پہ بھی ہوئے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کاروائی ہو اس کے ساتھ ساتھ پریوار کو دس لاکھ روپے کا محافظت دینے کا کام مکمانتری جی نے کیا ہے اور ان کو ایک سرکاری نوکری دینے کا آسواشن بھی دیا گیا ہے دیکھیں وپکش موت کے اوپر بھی راج نیتی کر رہا ہے اگر کہیں بھی کوئی بھی اپراد ہوا ہے چاہے وہ پولیس ابھی رکشہ میں ہوا ہو اور چاہے وہ کھلے بجار میں ہوا ہو اس کے اوپر سخت کاروائی کرنے کے لئے سرکار سمویدن شیل ہے اور سرکار زیرو ٹولرنس کی نیتی پہ آگے بڑھ رہی ہے پوشٹر وار چلنا ہے لکھٹوں کے اندر جیسے کہ سپا کاریلے کے باہر شروعات ہوئی تھی جس میں لکھا تھا اکلے سیادو کے ستہائیس کے ستہ دھی سے ایک پوشٹر لگائے گیا تھا اس کے بعد پھر سنجے نشاد کے اوپر ایک پوشٹر لگائے گیا کہ ستہائیس کے خیون ہار ہیں اور اب ایک نیا پوشٹر پھر لگ گیا ہے ستہائیس کا نارا سہارا یعنی سنجے نشاد سہارا تو اس پر کیا کہیں گے دیکھئے سنجے نشاد جی بڑے نیتا ہے نشاد سماج کے بڑے نیتا ہے اور سنجے نشاد جی ہمارے ساتھ ہیں ڈی اے کے ساتھ ہیں ہم نے دیکھا تھا جس طریقے سے ڈیپ ٹی سی ایم کے ساتھ انہوں نے مل کے پیس کانفرنس کی اور انہوں نے پوری طریقے سے ہر پرتیاشی کے ساتھ جتانے کے لئے آشواشن دیا ہے تو وپکش کو یہ دیکھنا ہے جو ستہائیس کے ستہ دیش ابھی سے بن گئے ہیں جو ہریانہ بھی کہیں نہیں کہیں کرسی پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے جیتنے سے پہلے ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ستہائیس کی کرسی وہ پکڑنے کی تو کوشش کر رہے ہیں پر وہ ان کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے کیونکہ اب 2047 تک وپکش کو وپکش میں ہی رہنا ہے تو اس لئے اب وہ اپنے من کے گلگولے جو ہیں اس کو کہیں نہ کہیں پوسٹر کے فارم میں پردیش کی جنتہ میں لگا کے اور اپنے آپ کو سنتوشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے کارکرتاؤں میں جوش بھننے کی کوشش کر رہے ہیں پرانتو اب کارکرتاؤں بھی ان کے سمجھ چکے ہیں کہ ان کی نیا ڈوب چکی ہے اور کہیں نہ کہیں خود وپکش بھی اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ سرکار آج جو کام کر رہی ہے وہ دیش کے وکاس اور پردیش کے وکاس کے لئے کام ہو رہا ہے یہ تو نہیں جو 2024 میں لوگصبہ کا پڑنام آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس سے اتصاہیت ہو گئے ہیں سمجھ وادی پارٹی کے کارکرتاؤں یہ اس کا جو پوشٹر لگائے گئے وہ اس کا ایک کرن ہے مجھے لگتا ہے کھالی اتصاہیت نہیں اسی لئے شاید اتر پردیش کے اندر جو آج آپ دیکھ رہے ہو کہ جس کی وردی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھو تو 2024 کے پرنام آنے کے بعد وہ وردی ہو گئی کیوں ہوئی؟ کیونکہ جن پرتی ندھی جو سمجھ وادی پارٹی یا کانگریس کی جیت کے آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آراجکتہ پھیلانے کا کام کر رہے ہیں چھتروں میں اور کہیں نہ کہیں جنتہ کو بھلکانے کا اور گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں اسی لئے یہ اپرادوں میں وردی ہوئی ہے پرنتو آپ نشند رہیے سرکار سمجھ وادن شیل ہیں اور جلد ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے گا اور کسی بھی اپرادی گتی ودھی کے اوپر کوئی بھی بکشا نہیں جائے گا چاہے وہ کتنا بھی مجبوط آدمی کیوں نہ ہو بلکل تو اپرادی بلکل بھی بکشا نہیں جائے گا کوئی بھی اپرادی ہو کسی بھی رادنیتک دل سے جڑا ہو یا پھر جو ہے کانون ورستہ میں کوئی بھی چاہے وہ پولیس افسر بھی کیوں نہ ہو اگر ان کی گلتی ہے اور انہوں نے جو ہے کاروائی میں ہلا حوالی کی ہے یا پھر پولیس کشٹڈی میں جس طریقے سے ابھی ایک ویپاری کی موت ہوئی ہے جات کی جائے گی جو بھی دوستی ہوں گے ان کو بکشا نہیں جائے گا کنم صاحب کے ساتھ میں انکو جیس وال جنتہ ٹی وی